ابن تیمین نے تو پوری بک لکھی ہے ریلیف فرم ڈیفکلٹیز کلام اللہ پہ ہے وہ میں نے پڑھی تھی دوہزار پندرہ میں ایک بڑا سٹیٹ میری تھی تھوڑی سی ڈاؤن تھی کسی نے کہا یہ بک پڑھے وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر اللہ 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 سبحانہ کا اندھی کنٹم اور اس میں انہوں نے توقل کو ڈیفائن کیا کہ توقل ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی تھی ہم زیرو پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہمارا توقل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ یہ ایک بگ کویسٹن ہے کیونکہ توقل is like that کہ آپ ایک کلیف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بیلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا یہ ایک ایک اگزامپل ہے توقل کی ریل میں نہیں ہے ایسے کرنا ہوگی یہ صرف ایک سمجھانے کے لئے مثال ہے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں نے دوہزار گیارہ میں جوب چھوڑنی تھی یو اے ای میں اچھی میری سیلری تھی بہت کنفیوز ہوا میں نے اپنے ساری چیزیں سامنے رکھی یہ اس کے پروز ہیں یہ کونز ہیں میں کرنا یہ چاہتا ہوں ویجن یہ ہے گولز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ الٹی میٹلی وہ شیطان کی طرف سے پیسے والا پھر رکھو آتا ہے بسوسا کہ نہیں کیریئر جوب ہے وہاں جا کے کیا کروگے جوب مارکٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس ٹائم پہ استخارہ کر کے اور استخارہ کے جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیفت میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ استخارہ کی دعا کا میننگ کیا ہے وہ جب میننگ میں نے دیکھا میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ پہ توقل کر لو یا میں سے استخارہ کے دعا کی بات آپ نے کیا یہ جو دعا ہے یہ جو دعا ہے اور میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں میں تو ایک سے زیادہ بھار پڑھتا ہوں اور باہر بھار پڑھتا ہوں آپ ورٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کو اور میں نہیں جانتا یہی توقع ہے کہ میں ترسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں لیکن افسوس کے بعد لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ اس دعا سے محروم ہیں اسی دعا سے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں میں کہاں سے استخارہ کرلوں یہی تو چانس ہے استخارہ کرو کے قریب ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں اگر سمجھ کے تو آپ اسی وقت ایمان کی تازگیہ فیل کرتے ہیں اتنی سٹرینج سی فیل کرتے ہیں اور اخی اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر کبھی نہیں ہوئی یہ ڈر تھا جی ادھر آکے اتنا نہیں ملے گا پیسہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا ریڈی ہوتی ہے جاب ماشاءاللہ اگر نظر آرہا ہے نا ایک جار یہ دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اسی چیز کا تو وعدہ ہے آخرت کا تو نہیں ہے نا آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے اس کا وعدہ تو سب سے ہے بھئی دنیا تو میں نے دینی ہے دنیا کیا اٹنکشن یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اپنے افیر کا ذمہ کس کو دے رہے ہیں جی اور اگر آپ اپنے افیر کا ذمہ اپنے اسباب کو اپنی کالٹیز کو دے دیتے ہیں تو وہ پھر اتنا ہی آپ کو ملے گا لیکن اگر جو اللہ سبحانہ اللہ کو اگر آپ دیتے ہیں جو کہ مصاببول ازباب ہے جو کی مینز پیدا کرنے والے ہیں تو پھر وہ تو آپ کا کام صحیح ہے صحیح ہے حدیث میں بھی آتے ہیں کہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہی معاملہ کریں گے برڈ دن میں کیا کرتے ہیں صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ اور وہ واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے پتیسی فریجائل سی کوئی کوئے بھی پھیرے ہوئے ہیں چیل بھی پھیرے ہیں نیولے پھیرے ہیں کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں نہیں لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس کیونکہ برڈ دنیا اچھا اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے تو گھر بیٹھا ہی نہیں آپ نے توقع ہے توقع ہے امر پہ خطاب کے دور میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسجد نبی میں اور اسراک کے بعد ساتھ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بیجی زمینی پیک پہ ہوتا ہے زور سے پہلے کہا انہوں نے کہا تم اسے مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی ہم سپرشتے دین بس مسجد میں بیٹھنے کے نام ہیں انہوں نے خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا ہم نحن مسواقلین وہ جو اللہ پہ توقع کرتے ہیں امر میں خطاب نے اپنے اپنے فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا انہوں نے کہا نکل یہاں سے تو آڑی عزینی تیزیٹی ہے اور کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ مدینہ کے درخت ہیں وہ پیسے نہیں ہکاتے ہیں اور نہیں مدینہ میں سونے چاندے کی بارش ہوتی ہے دھرم دینار کی بارش نہیں ہوتی گو انڈ ارنڈ منی توقع وہ کرتا ہے جو آپ کا استعمال کرتا ہے اور پھر اصل میں توقع توقع سامنے نظر نہیں آتا توقع سامنے نظر نہیں آتا وہ بندہ توقع کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا بچوں کو کھلانے کیلئے وہ سکتا ہے اس میں بہت توقع بھی ہو اللہ کے اندر وہ صرف اس باب کا سوال کر رہا ہے اور ایک بندہ جو دیکھ رہا ہے وہ شاید بہت پائس اور بڑی داری اور سب کچھ ہے حالتو یہ پیرنس بڑی میٹر کرتے ہیں لیکن وہ سکتا ہے اس کا دل ہے وہ کہ مجھے یہ میرا بہت جاب دے میرا بہت پیسے دے گا میں بہت خوش کرنا ہے اس کی طرح سے اس کیلئے وہ رب کو نراز کر رہا ہے اس کیلئے وہ رب کو نراز کر رہا ہے آپ کا دل کس طرح دیکھ رہا ہے آپ کا دل کس چیز پر ریلائک کر رہا ہے اور یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے ہاں یہ رشتہ جاب رشتہ آپ کے کسی سے ریلیشنشپ ہوتے ہیں بچوں کا ہونا ماں باپ کی خیریت مطلب سارے ہی میٹرشن یہ اتنا ایمورٹن ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توقل کا اور جو جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں کچھ کیٹیگری کے لوگ ہیں ہم سے کہ اللہ تعالی توقل کرنے والا سے محبت کرتے ہیں یعنی اگر آپ توقل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ پہ واجب ہے میرا خیال میں اگر لوگوں کو اس وقت ریپ اپ کریں پھر آگے بڑھیں کسی چیز پر یوتھ آج کسی نورڈ ہے تو توقل کیا ہے آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات پہ رلائے کر رہا ہوں اور آپ دل کی آنکھیں وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ تو نہیں کرنا ہے میں نے ایفورٹ کر دیں مجھے وہ شخص جاب نہیں دے گا مجھے یہ ڈاکٹر صحت نہیں دے گا مجھے یہ شخص